دوستو نیوزیلینڈ کے خلاف سیمی فائنل میچ میں محمد رزوان باور آزم محمد حاریس اور شاہن شاہ افریدی نے گرچا اتحاس نیوزیلینڈ کی ٹیم کو سیمی فائنل میچ میں ہار دے کر کیا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ سے بہار تو دوستو آخر کار پاکستان نے محمد رزوان اور باور آزم کی شتکی اے ساجہداری کی بدولت یا نیوزیلینڈ کی ٹیم کو جیتے ہوئے میچ میں ہرا دیا اور اس مقابلے کو ساتھ وگٹ سے اپنے نام کیا تو دوستو یہاں ہم آپ کو نیوزیلینڈ اور پاکستان کے بیچ کھیلے گئے سیمی فائنل مقابلے کی پوری رومانچک رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائلائٹ انتی موور تک کیا تو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہوگی بھارت اور پاکستان کے بیچ فائنل مقابلہ کھیلا جائے تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک جرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کر بتانا کہ بھارت پاکستان کا فائنل میچ کونسی ٹیم جیتے گی تو چلو اب شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو آپ سبھی تو جانتے ہیں کہ آج سیڈنی کرکیٹ گراؤنڈ پر نیوزیلینڈ اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ آئی سی سی ٹی ٹونٹی وشوکپ کا پہلا سیمی فائنل مقابلہ کھیلا گیا اور اس مقابلے میں نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پہلے ٹوس جیتے ہوئے بلیباجی کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ یہ بلیباجی کرنے کا فیصلہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کا کئی حد تک غلط ثابت ہوتا ہے دراصل یہاں پر نیوزیلینڈ کی ٹیم 20 اوور میں چار وکٹ کے نقصان پر مت 152 رنی بنا پائی جس کے چلتے پاکستان کی ٹیم کو ایک بڑا ایڈوانٹیج مل گیا اس مقابلے کو جیتنے کا لیکن دوستو یہ نیوزیلینڈ کی ٹیم ہے جو کی آسانی سے کسی کو جیتنے نہیں دیتی اور مقابلے کو ایسا رومانچک بنا دیتی ہے جس کی امید نہ ہی کرکٹ درشکوں نے کی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی دنیا کے سکشن نے لیکن دوستو ایسا ہی آج سیمی فینل میں ہوتا ہوا بھی دکھائی دیا دراصل جب نیوزیلینڈ کی ٹیم کی بلیباجی شروع ہوئی تھی تب نیوزیلینڈ کی ٹیم کی طرف سے فینلین اور ڈیوان کونوے نے پاری کی شروعات کی جا اس دوران پہلا بڑا جھٹکا نیوزیلینڈ کی ٹیم کو شاہین افریدی نے دیا جہاں انہوں نے فینلین سے ایک چوکہ کھانے کے بعد ان کو تیسری گیند پر لبی ڈبلو بولڈ کر دیا جس کے چلتے یہاں پر فینلین ماتر تین گیندوں میں چار رن بنا کر ہی آؤٹ ہوئے جیسے کہ آپ سبھی یہاں پر سکور کارڈ میں بھی دیکھ سکتے ہو تو وہیں دوستو فینلین کے آؤٹ ہو جانے کے بعد پھر کپتان کین ویلیم سن اور ڈیوان کونوے کو مل کر پاری کو سمحلنا تھا لیکن دوستو یہاں پر ان دونوں نے چوتیس رن کی ہی ساجداری کی لیکن اسی بیچ ڈیوان کونوے آج 20 گیندوں میں 21 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور یہ بڑا جھٹکا ساداب خان نے ان کو رن آؤٹ کر دیا اور ایسے میں دو بڑے جھٹکے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ماتر 38 رن کے کول سکور پر ہی لگ چکے تھے اور اب نیوزیلینڈ کو جروعت تھی ایک اچھی ساجداری کی جہاں کین ویلیم سن اور گلین فلیپس کے بھی چچی ساجداری ہوتی اس سے پہلے ہی گلین فلیپس محمد ناواز کے ہاتھوں کوٹنڈ بولڈ آؤٹ ہوئے اور یہاں پر وہ ماتر چھہرن بنا کر ہی پاویلین لوٹے اور یہ وگڑ گر جانے کے بعد اب ڈیریل میچل اور کین ویلیم سن سے پورا نیوزیلینڈ امید لگائے بیٹھا تھا اور ایسا ہی ان دونوں نے کیا بھی دراصل کین ویلیم سن نے جہاں چھالیس رن بنائے تو وہیں ڈیریل میچل نے 35 گندوں میں تریپن رنوں کی پاری کھیلی جس کے بلبوتے پر نیوزیلینڈ کی ٹیم یہاں ڈیٹھ سو رنوں کے آکڑے کو پار کر سکی اور اسی کے ساتھ نیوزیلینڈ نے بیس اوور میں چار وگٹ کے نقصان پر 152 رن جڑے ڈالے اور یہاں پر پاکستان کی طرف سے سب سے آدھا دو وگٹ شاہین افریدی کو ملے اور ایک وگٹ محمد نواز کی ہاتھ لگا اور اب دوستو باری ہوتی ہے پاکستانی بلے باجو کی جہاں ان کو 153 رنوں کا لکشہ ملاتا اور اس لکشہ کے جواب میں جب پاکستانی ٹیم میدان پر اتری تو ان کی طرف سے محمد رزوان اور باور آزم نے آتے سے ہی پہلے ہی اوور سے آکرمک پرہار سرو کر دیا جی آن دوستو ٹرینٹ بولٹ کو نسانہ بناتے ہوئے محمد رزوان نے خوب چکے چھکوں کی جھڑی لگا دی اور یہاں پر محمد رزوان اور باور آزم نے مل کر تین اوور میں ہی 28 رنوں کی ساجداری کرڑا لی تھی اور دوستو اتنا ہی نہیں یہاں پر لوکی فکروسن ٹیم ساؤدی کی گندوں پر بھی خوب چکے چھکے پڑھتے ہوئے نیجر آ رہے تھے اور نیوزیلینڈ کی ٹیم پوری طرح سے اس مقابلے میں دوام میں آ چکی تھی اور فائنل مقابلہ جیتنے کی کگار پر پاکستان لگاتار آگے بڑھ رہی تھی یا اسی بیچ بابر آزم اور محمد رزوان نے اپنی ارد شتکیہ پاری کو پورا کیا جی آن دوستو بابر آزم نے جہاں 38 گندوں میں 50 رن بنائے تو وہی محمد رزوان نے آج کی اس مقابلے میں 36 گندوں میں 50 رن کی پاری کھیل کر پاکستان کی ٹیم کو مجبوط اس دیتی میں اس مقابلے میں پہنچایا اور وہیں دوستو دونوں کھلاڑیوں نے آج کی اس مقابلے میں شتکیہ ساجداری کو انجام بھی دیا جہاں نیوزیلینڈ کی ٹیم کا کوئی بھی گیندواج ان بلنے باجوں کو آؤٹ کرنے کی ہمت تک نہیں کر پا رہا تھا جو ٹیم پورے وشوکب میں دمدار پردرشن کے لیے اپنے جانی چلی آتی آئی اس نے آج کی اس مقابلے میں اپنا سارا کانفیڈنس لوز کر دیا اور پاکستان کے دو کھلاڑی ہی ان پر پوری طرح سے ہاں بھی نجر آئے لیکن دوستو اسی بیچ پہلا بڑا جھٹکا پاکستان کی ٹیم کو باور آزم کے روپ میں لگا جب باور آزم کو تیروے اوور کی چوتھی گیند پر ٹرینٹ بولٹ نے ڈیریل مچل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا اور دوستو باور آزم آج بیالیس گیندوں میں تریپن ننوں کی پاری کھل کر آؤٹ ہوئے اور اپنی اس پاری میں انہوں نے سات چوکے بھی لگائے حالانکہ جب باور آزم آؤٹ ہوئے تب وہ مقابلہ نیوزیلینڈ کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا اور اب تیسرے نمبر پر پاری کو بچانے کے لیے محمد حارس کو بھیجا گیا جو کی آتے سے ہی بڑے شاٹ کھلنے شروع کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر محمد رزوان اور محمد حارس کا ہی حد تک مقابلے کو جیت کے قریب لے کر چلے ہی جاتے ہیں لیکن یہاں پر دوسرا بڑا جھٹکہ پاکستان کو محمد رزوان کے روپ میں لگتا ہے جو کی تیرالیس گیندوں میں ستاون رنگ بنا کر آؤٹ ہوئے اور اپنی اس پاری میں انہوں نے پانچ چوکے لگائے ہوتے ہیں اور وہ گلین فلیپس کو دیپ کور کی طرف کیس تھما کر آؤٹ ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ دو بڑے جھٹکے پاکستان کو 132 رن کے کل سکور پر لگے اور اب باری تھی محمد رزوان اور شان مشہود کی میچ کو جیتانے کی اور اب انتم بارہ گیندوں میں پاکستان کی ٹیم کو جیتنے کے لیے بس آٹھ رنوں کی جروعت ہوتی ہے اور پاکستان جیت کی دہلیج پر کھڑی ہوتی ہے اور یہ نیک کام شان مشہود اور محمد حارس کر پاکستان کو جیت دلا دیتے ہیں اور اس تیمی فائنل مقابلے میں نیوزیلینڈ کے خلاف پاکستان کی ٹیم آٹھ وکٹ سے شاندار جیت حاصل کرتی ہے تو ایسے میں دوستو پاکستان نے آج کا یہ مقابلہ جیتنے کے ساتھ اب فائنل میں اپنی جگہ کو پکا کر لیا ہے اور وہ فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بھی بن گئی ہے جو کی پاکستان کے لیے کافی بڑی خوشکبری ہے لیکن روہت شرما کی کپتانی والی بھارتے ٹیم بھی کچھ کم نہیں ہے وہ فائنل میں پاکستان کی ٹیم کو درد دینے کے لیے ایک بار پھر سے تیاریوں میں جھٹ گئی ہے اور اب ہر کسی کو امید ہوگی کہ فائنل مقابلہ پاکستان اور بھارت کے بیچی ہو اور اس مقابلے کو ہماری ٹیم انڈیا جیت کر ایک بڑا اتحاص رچے باقی اب آپ سب ایک کیا رائے ہے آج کھیلا گیا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے بیچ کے مقابلے کے بارے میں اور آپ کے مانتے ہوگا اگر فائنل پاکستان اور بھارت کے بیچ ہوا تو کونسی ٹیم جیتے گی اپنی قیمتی رائے اور ویچار ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر جرور بتائیے گا دراصل یہاں پر کین ویلیمسن نے ارادہ رکھا ہوگا کہ وہ آج کی اس مقابلے میں کم سے کم 170 رن تو بنا دیں گے لیکن نیوزیلینڈ کی ٹیم 20 اوبر میں چار وکٹ کے نقصان پر 152 رن ہی بنا سکی دراصل دوستو اس مقابلے میں پاکستان کے گیندباج پوری طرح سے نیوزیلینڈ کی ٹیم پر حاوی رہے جہاں اس بیچ فن ایلن اور ڈیون کونوے جب پاری کی شروعات کرنے کے لیے آئے تو پہلے ہی اوبر کی تیسری گیند پر شاہین شاہ افریدی نے شاندار فارم میں چل رہے فن ایلن کو آؤٹ کیا جو کی چار رن بنا کری پاویلین لوٹے اور یہ بڑا وکٹ گر جانے کے بعد اب باری تھی ڈیون کونوے اور کین ویلیمسن کو باری سمحلنے کی تاریخ کی لیکن اسی بیچ کین ویلیمسن آج 42 گندوں میں 46 رن بنا کر شاہین افریدی کی گیند پر آؤٹ ہوئے اور وہیں ڈیریل میچل نے 53 رن بنائے اور جیمز نیسم انت تک ٹک کرن کا ساتھ نیباتے رہے جس کے بل بوتے پر نیوزیلینڈ کی ٹیم 20 اوبر میں 4 وگڑ کے نقصان پر 152 رن بنا پانے میں کامیاب ہو سکی حالانکہ دوستو اب یہاں پر پاکستان کے سامنے لکشتہ 153 رنوں کا اور نیوزیلینڈ کی ٹیم بکھو بھی جانتی تھی کہ پاکستان کی ٹیم کو کیسے روکا جائے اور اس میں ماہر نیوزیلینڈ کی ٹیم نے لگ بگ ایزا کیا بھی دراصل دوستو شروعاتی اوبر سے ہی بابا رازم اور محمد رزوان پڑک شورٹ لگاتے ہوئے نجر آئے اور دوستو دونوں ہی بلے باجوں نے دیکھتے ہی دیکھتے پاور پلے میں 60 رنوں کی ساجداری کرڑالی تھی حالانکہ یہاں پر پاکستان کی ٹیم کے لیے محمد رزوان اور بابا رازم نے ہمیں امید ہے کہ آپ کو دکھائے گی جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو چل گا تو ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا جسے کی جو آگے اگے اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ سبی کو سب سے پہلے چینل پر دیکھنے کے لیے ملتی رہے تو ملیں گے اگلے کوئی اسی جانکاری میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت